تلاش کے ساتھ حاضر خدمت انیق ناجی آج دس اغسط یوم شہدہ کا دن لاہور کے لیے بالخصوص اور پاکستان کے لیے بالعموم ایک بھاری وقت کی طرح گزر رہا ہے ایک دھڑکا ہے ایک بے یقینی ہے جگہ جگہ ناکے ہیں راستوں کو بلوک کیا گیا ہے جس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آج جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہمارے ہال میں آرڈینس بالکل بھی نہیں ہے اس لیے کہ تمام کی بس اس کو روک لیا گیا اور وہ یہاں تک نہیں پہنچ پائے یہ تو ہر ایک شو تھا آئے نہ آئے لیکن وہ تمام لوگ جو کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں جو امرجنسی کی وجہ سے جن کو موو کرنا تھا اور وہ نہیں جا پائے نہ جانے انگنت کہانیاں ہوں گی ان پہ کیا گزری شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا جو تمام رکافتوں کو عبور کر کے بہرحال اپنے دیئے ہوئے وقت پہ ہمارے پاس یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں تحرول قادری صاحب کی مطالبات جو کہ انقلابی ہوتے ہیں ایک جانب وہ ہیں دوسری جانب تحریک انصاف کے پڑھتے ہوئے قدم ہیں جو چودہ آگست کی جانب ان کا رخ ہے اسلام آباد کی جانب اور حکومت کے لیے یہ دو بڑے چیلنجز ہم سب وٹنس کر رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں کیا حکومت کا ان چیلنجز سے نمٹنے کا انداز سیاسی طور پر درست ہے یا اس کی کوئی تیمت حکومت ادا کر چکی اور آئندہ کرے گی خود عمران خان کے لیے حارون رشید صاحب نے جیسے لکھا کہ بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب اگر انہوں نے ارادہ ملتوی کیا تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی تو آخر تحریک انصاف چاہتی کیا کون سا وہ طریقہ کار ہوگا جس پر چل کر حکومت تحریک انصاف کو مطمئن کر سکتی ہے یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہم تلاش کریں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب آپ کو شکریہ آپ تشریف لائے پاکستان مسلم لئے قاف کی نمائندگی کریں گی آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ڈاکٹر مراد راس صاحب شریک کے گفتگو ہوں گے اور زین قادری صاحب نمائندگی کریں گے مسلم لئے قانون کی سینئر قالم نگار آپ جانتے ہیں تارف کے متعاج نہیں رسم ہے سو ادا کرتا ہوں جناب حرون رشید صاحب فرمائیے گا علامہ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں باہر بیٹھ کے کہ حکومت یعنی ایک تو ریزلٹ یہ ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ راستے سارے بند ہیں یہ کیا ہے ہمیں سے حفاظتی اقدام کہیں تو حفاظتی قدم ہے یا یہ بوکھلاہٹ ہے یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ہیں اور حفاظتی اقدامات پر بوکھلاہٹ زیادہ غالب آگئی تو اگر نہ کوئی رستہ باقی رہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو حفاظتی اقدامات پہلے سب سے پہلے تو چاہیے یہ تھا کہ حکومت کے لوگ اور طاہر القادری صاحب کے لوگ آپ اس میں مل بیٹھتے اور کوئی سکورٹی پلان ترتیب دیتے کہ یہ اس طرح ہے اس انداز میں ہے ایسے دیکھئے اس بات کو مانا جانا چاہیے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور طاہر القادری صاحب کا ایک فتوہ ہے جس کی ویسے خطرات بھی ہیں دہشتگردی کے باقی سارے لیکن یہ بیٹھ کے منیج ہو سکتا تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی اس انتہا پہ جا کے کھڑے ہیں جہاں بات کوئی ہوئی نہیں سکتی وہ انقلاب سے نیچے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور حکومت کے پاس متبادل راستے موجود تھے کہ اگر انہوں نے روکنا تھا ان کے لوگوں کو یا دہشتگردوں کو یا جو بھی ہے پھر الوقت تو عوام پاکستان کے شہری جو ہیں لاہور کے شہری ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے تو کوئی ایسی ترتیب دیتے کہ جس سے متبادل راستہ لوگوں کو ملتا آنے جانے میں آسانی ہوتی لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے حکومت کا کہنا یہ ہے لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ مستقل راپٹر کی کوششیں کی جا رہے ہیں تارال قادری صاحب سے اس وقت بھی کی جا رہے ہیں لیکن وہ بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے دیکھئے یہ اس وقت یہ تو اب باکلاہٹ سے بھی بات ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکی ہے اب کل نوازشیف صاحب کی اپنا نیشنل سیکورٹی کانفرنس جو انہوں نے بلائی تھی اس کے اندر میں نے وہ پوری کانفرنس دیکھی ہے اس میں ایک دفعہ بھی انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو یا چودری برادران کو مذاکرات کے لیے دعوت نہیں دی وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو بھڑکانے کے چکر میں لگے رہے کہ ان کو ہم کسی طریقے سے توڑ لیں ان کو جناب پہلے تو چار ہلکے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے اب انہوں نے دس دس کے لیے تسلیم کر لیا اب مطلب ان کا ایک ہاتھ گلے بے ہوتا ہے ایک بیر میں ہوتا ہے چودری برادران تاہر القادری کو اگر وہ نیگوشیئیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حکومت سے بات تو کریں نہیں نہیں نیگوشیئیٹر نہیں اس وقت سب سٹیک ہولڈر ہیں اس وقت عمران خان صاحب ہے ڈاکٹر طاہر القادری ہے اور چودری برادران ہے شیخ رشید صاحب ہے یہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں یہ سب ایک پیچ کے اوپر ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن فرمائے گا اگر بات نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا میں ابھی پھر کیا ہوں میرے تو ہلکے میں ہو رہا ہے نا جی ایکسینشن مارڈر ٹاؤن اور مارڈر ٹاؤن کے اریا اور گارڈن ٹاؤن کے اریا میں ابھی جنہ ہاسپیٹل کے سامنے سے ہو کر آ رہا ہوں جنہ ہاسپیٹل کے سامنے تین کنٹینر کھڑے ہیں کس طرح لوگ اندر جائیں گے کس سے یہ بچا رہے ہیں مجھ تو یہ نہیں سمجھا رہی کہ بچا رہے کس سے کنٹینرز پر کہ کس کو تحقص مل رہا ہے اور کس کے لیے یہ لگائے گئے یہ کہتے ہیں سیکیورٹی کے لیے کس کی سیکیورٹی کر رہے ہیں جن لوگ یہ سیکیورٹی کر رہے ہیں انہی کو پہلے گولیاں مارتے ہیں مہینہ پہلے آج ان کے ساتھ پرسوں پر نڑائی کرتے ہیں شلنگ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں پیٹرول بند کیا جو لوگ ان کے خلاف بھی نہیں تھے نا آج وہ ان کے خلاف جو انہوں نے پیشتے تین دن لاہور کے اندر کیا پیٹرول کا ویسے جو حکومت سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کو اٹھارہ سے بیس لاکھ لٹر کی روزانہ کی ضرورت ہوتی ہے پچاس لاکھ لٹر کا انتظام بک کر چکے ہیں آج شام سے ٹھیک ہوئی کیا بات ہے کیا بات ایزا بٹس نہیں ہوئی ہے بند کیوں کیا تھا مجھے یہ جو بتائیں بند کیوں کیا تھا مجھے یہ بتائیں بند کیوں کیا تھا کیوں ٹرافک بند کیا تھا بتائیں یہ ٹرافک بند کیا تھا تاہرل قادری صاحب بھول گئے کہ ایک معاہدہ کیا تھا اس وقت کے نائب وزیری آجم نے ان کے ساتھ جس کو تاہرل قادری صاحب نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جھوٹ بول کر فراڈ کیا گیا اور وہ فراڈ کس نے کیا تھا چودری پرویل علی صاحب نے جو آج ان کے گھر پہ بیٹھے میں وہ معاہدہ یاد ہے نا آپ کو جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئا تھا تو یہ تو رہی ان کی بات ان کا تو پروبلم ہے کہ یہ یہ بول نہیں جس طرح بھی ہے وہ جو بھی کریں ہم نے ہمیں تو ان کو پارٹی میں قبول کرنا بھائی یہ صرف شور مچائیں گے دوسری بات ایک انصاف کی بات دیکھیں تو دونوں مختلف معاملات ہیں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس آئین اس قانون اس اسیمبلی کو مانتا ہوں میرا بنیادی ہتیاں لانگ مارچ کرنا میں وہاں جاؤں گا میں پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آج سے آگے کی بات کروں گا میں اپنی ڈیمانڈ رکھوں گا اور بات کروں گا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کل قرآن اور مسئلے لے کیا نا ایک قرآن اور ایک مسئلہ کوئی کوئی بھی چینل دکھا دے میں اس کا دندار ہوں ہاں البتہ قرآن دکھائے لوگوں نے سب نے دیکھے تین پولیس والے شہید ہوئے دو سو ساٹھ کے قریب زخن ہوئے انہوں نے خونم آ دی املاک کو جلایا گیا میں بھی آپ کی بات میں نہیں بولا حسلہ کریں آپ بڑی ہیں اس کو نہ کریں انہیس کروڑ کی املاک کو جلایا گیا ٹھیک ہے جی مہندے تو نہیں جلایا نا وہ جنہوں نے جلایا دیکھ لیا اپنے دو تفینوں کو ریکارڈ سمیت جلایا گیا بارہ جگہ سے لائی وصلہ برامد ہوا جو یقیناً کرس کیا جائے گا تیسری بات وہ لوگ جو ریکارڈ تک جلا گئے جلادیا جنہوں نے اور پولیس کی گاڑیاں ساتھ لے گئے ان پہ حکومت اپنا کوئی اقدام نہ کرے کیا اس ملک میں کوئی حکومت کی رٹ ہے کیا کوئی اس ملک میں قانون ہے اگر ہے تو حکومت اس رٹ کو قائم کرے گی اس رٹ کو اسٹیبلش کرے گی اور کسی شکر کو طائر القادری سمیت پرویز علیہ صاحب کو بھی کسی غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اس ملک کے نظام کو مقید بنانے کی اجاز نہیں دے گی وقت ہوئے کمرسل بیگ کا اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہی ہے دنیا میں جی ویلکم بیک ہارون رشید صاحب سارا آپ نے دیکھ لیا اب اس پر آپ کیا تفسرہ کرے گے میرا خیال ہے بہت ہی بچ گیا نا شیست ہو رہی ہے دیکھیں اگر وہ طائر القادری صاحب کر لیتے جلسہ تو کیا ہوتا جو ووٹوں سے تو وہ جیت سکتے نہیں ہیں جس انقلاب کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کسی کے فہم میں نہیں آتا میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی مارچ بھی کر لیتے کوئی بہت سے جلسے بھی کر لیتے تو کوئی تبدیلی اس سے آتی ہے اپنی وہ ایک خطیب ہیں تقریر وقریر کرتے اپنا دل خوش کرتے کچھ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ وہ اس ملک یہ کوئی عراق یا شام تو نہیں ہے بھائی کوئی افریقہ کا چھوٹا سا ملک تو نہیں ایک آرمی ہے یہاں پہ عدلیہ ہے پارلیمنٹ ہے پولیس ہے سیکورٹی فورسز ہیں رینجرز ہیں اس حکومت کو اکھاڑ کہ اس طرح تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا بہت ہی اوورییکٹ کیا گیا ہے اس میں ایک حکارت اور نفرت نظر آتی ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے لوگ مر گئے تھے انہیں سوگ منانے کی اجازت دی ہوتی عمران خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے وہ اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں ان کی شکایت درست ہے داندلی جہاں کہیں ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونے چاہیے اس پہ کوئی ججمنٹ آنی چاہیے نہ کسی پراپر فورم سے وزیراعظم صاحب مان بھی رہے ہیں دس ہلکے دیکھ لیں گے اس میں بنیادی مسئلہ جاں وہ صحیح ٹھیک نہیں ہے اور انگوٹھوں کے نشان شناخت نہیں ہو سکتے بیٹھ کے اس پہ کوئی بات کرنی چاہیے اگر آج یہ وزیراعظم کہیں اگر صرف ایک کام کریں نا کہ پرویز رشید صاحب اور رانہ سناؤلہ اور رانہ مشہود سے کہیں کہ آپ تھوڑے دن کے لئے چھپ کر جائیں مہربانی کر کے چودری نصار کو اور اس آگڈار کو بات کرنے دیں مچور لوگوں کو بات کرنے دیں ان کو کہیں ہم ویلکم کرتے ہیں عمران خان کو اسلام آباد آئیں اور ہم سے بات کریں وہ چودہ کے بعد بات کرنا چاہتے ہیں اپنا پرویشر بلڈ کر کے اس وقت بروک تو نہیں سکتے تو وہ کیا مطالبہ کریں گے وہ کہیں کہ حکومت چلی جائے تو کس بنیاد پر چلی جائے حکومت پہلے یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا نا کہ جو سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں وہ جیتی نہیں ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر الیکشن کمیشن بنا جا تو اس پر کیوں نیگوسیشن نہیں ہو سکتی حارون صاحب جس پر خوف ہے اگر وہ کہیں کہ اقلاع الیکشن اعترام کے ساتھ اپنی اپنی تنگ دوے دیکھیں علامہ صاحب معاملہ صرف یہ کہ ایک جو در جو سب کے ذہن میں ہے نا وہ یہ ہے کہ جب پہلی گولی چلتی ہے تو جنگوں کے پہل پلان جو ہے پھر وہ دھرے کے دھرے رہ جائے ہیں مرکل صحیح پلاننگز اپنی جگہ ہے لیکن اگر یہ گربڑ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر کیا ہو دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے اور جو حارون صاحب نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمیں اس طرف توجہ دینی جائیے ہم کھڑے کہاں پر ہیں جتنے سنجیدہ چیلنجز ہیں اتنی سنجیدی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ سنجید کی آپ کو یہ آئی ڈی پیز کے مسئلے میں نظر آ رہی ہے آپ خود بھی میرے خالے گئے تھے میں بھی گیا ہوں وہاں مسلسل جاتا ہوں آتا ہوں خدا کی قسم جو جو حالات ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اگر فوج جو ہے وہ فکور تقسیم کرنے پر نہ ہوتی تو ممکن ہے وہ دس لاکھ ادھر کو چلا ہوتا تاہر القادری صاحب جو کر رہے ہیں اگر آپ ان کی بات مانے تو پھر ہر مدرسہ ہر خانقہ ہر کالج اور یونیورسٹی جو نیٹورک ہے وہ اپنے کل ایک لاکھ بندہ پارلیمنٹ کے باہر لے آئے گا بیس لاکھ طلابہ مدارس کے اندر چار مکتبہ فکر ہے آپ ان میں سے دس دس پائن پائن لاکھ دے دے ہر مکتبہ فکر کو تو اپنے طالب انم لاکھ پارلیمنٹ کے سامنے بٹھا دے کہ جاؤ جی آج نواز شریف جائے کل عمرار قان جائے پرسل جناب ممنون حسیند ایسے نہیں ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی چودری صاحبان کا اپنی وہ ایک موقع کے اپورچنیٹی کرنا سیاست کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے فائن ہوکے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسا آپ نے کھا لیکن آن دی ادھر ہنڈ آپ نے دیکھا کہ قومی اسلامتی کانسل میں یعنی جب رحیل شریف آئے تو پروید رشید کے ساتھ خاجہ عاصف کھڑے باتے بطور وزیر دفعہ تو رحیل شریف نے سب سے ہاتھ ملایا لیکن خاجہ عاصف کو انہوں نے سلوٹ کیا تو اس لیول پہ فیلحال بات کیا ہے آپ یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس جانے کا جواز کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا جواز ہے جواز نہیں تھا انہوں نے پیدا کر دیا چودہ لوگ پہلے مار دیئے چھ سات لوگ ام مار دیئے ہزاروں کے ساتھ سے زخمی کر دیئے اس وقت پولیس والوں کو مار پڑ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں دونے میں لگتے ہوئے شہید بھی ہوا پورے مقموضہ کشمیر انہوں نے پورے پنجاب کو مقموضہ کشمیر بنا دیا اب اس وقت میں کہتی ہوں کہ ایک ڈکٹیٹر تھا صدر یو فان تین لوگ مرے تھے اور اس نے صفحہ دے دیا تھا ان کے پاس تو اب کوئی اخلاقی جواز ہی نہیں بچا کہ یہ گورنمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں اچھا انہوں نے کہا نا کہ تاروں قادری کے ساتھ انہوں نے لگا دیا جی کیونکہ ہم تو آئینی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے کنٹینر پھر نہیں لگائیں گے اور ہمارے بندوں کو آج سے نہیں پکڑیں گے اور ہمارے کیمپس پہ نہیں جائیں گے کیونکہ کل راستہ پولیس پہ رہی ہے ہمارے کیمپس کی اوپر اور ہمارے بندوں کی لسٹیں نہیں بنیں گی اس کا مطلب ہمیں آرام سے اسلام بات جانے دیا جائے آپ کو راستے میں کوئی نہیں رکے گا یہ آپ دیکھنے آن ریکارڈ بات کر رہے ہیں میری سنو جو ان کے بارے میں ہے میں خود اس بات پہ کنونسٹ ہوں کہ ان کو نہیں روکے گا کوئی ان کو نہیں روکنا چاہیے میں ان ریکارڈ کر دیتا ہوں نا میں تو اکیلہ فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گرتاری ہوئی ہے وضعہ میں کل میں نے محمود رشید صاحب کوچھا ایک بھی نام نہیں بتا سکے آج تک دوسری بار مگر زائیم صاحب سارا محجاب سیل ہوا بس آپ نے جانا کب ہے اپنے ہاتھ جانا ہے نہیں مجھے اس سے جواب لے دیں اللہ اب کی دور رشید صاحب سنجیدہ جتنے چالینجز ہیں اتنی سنجیدگی آپ کو دونوں فرنٹس پہ اپوزیشن گورنمنٹ این انقلاب بھی اس طرح کے معاملات آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر وان نمبر ٹو عیاض میر صاحب کا کہنا یہ ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی صورتحال یہاں آ گئی ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی دیکھئے جی سنجیدگی تو کہیں نہیں ہے وہ تو آپ سرز کر دیا دیکھیں مل عمران خان صاحب ایسی جگہ پہ لے گئے ہیں کہ اگر فرض کیجئے نواز شریف صاحب انہیں بیٹھنے دیتے ہیں اور تعداد بہت غیر معمولی طور پر زیادہ نہیں ہوتی پچاس ہاتھ ستر ہزار آدمی ہیں کتنے دن بیٹھیں گے بھائی آپ کے مطالبے کیا ہیں کہ اگلہ الیکشن فیر ہونے چاہیے اور جہاں کہیں داندلی ہوئی ہے اس کو کوئی حساب کتاب ہونے چاہیے تو نگوشیئٹ کیوں نہیں کریں گے یہ کہیں کہ چودہ آگست کے بعد نگوشیئٹ کریں جیسے کل انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مار ڈالا گئے تھے کہ شریف حکومت پہ ساری عمر مجھے ہو گئی ان پہ ترقید کرتے ہوئے نواز شریف خاندان ہوئے آدمی انہوں نے کبھی کوئی مروایا نہیں ہے جو بات ہے ہی نہیں اس کا کیوں بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہے ہیں جو زیادتی انہوں نے گیاب رہے گئے حکومت کے جانے کی بات حکومت نہیں جا سکتی اللہ یہ کہ خود ہی ہماکت پہ تل جائے حکومت کو کوئی خطرہ لاکھ آرمی سے نہیں ہے دیکھیں آرمی کی پرارٹی کیا ہے آرمی یہ ایک فورسی کر رہی ہے کہ سال سے ڈیڑھ سال کے اندر ٹیررزم ختم ہو جائے گا اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا تعلقات ان کے بالکل ٹھیک ہیں ان کا پرسیپشنز کا فرق ہے جیو پہ پرسیپشنز کا فرق ہے افغانستان پہ انڈیا پہ پرسیپشن کا فرق ہے مگر ذاتی تعلقات رائیل شریف کے اور ان کے اچھے ہیں کوئی مارشللہ کا اندیشہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہماکتیں کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ لوگوں کو روک رہے ہیں مار رہے ہیں ایک ہنگامہ پورے ملک میں برپا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ نے سیویٹی سیون کے حالات دیکھیں سیویل ڈیس اوبیٹیس کی جب کال دی جائے گی مطلب یہ ہے کہ پولیس والوں کو اٹھا کے لے جاؤ اٹھانے پہ حملے ہم دیکھ رہے ہیں اور اب پولیس والوں کو زخمی ہم سوٹس دیکھ رہے ہیں نیوز میں ایسے جیسے وہ شکایت کچھ سہمیوی لڑکی کر رہی ہے کہ مجھے وہ بات چھیڑتا تو پولیس کسی لیے رکھی ہوئی ہے نہیں ظاہر ہے وہ تو کوئی بڑی زیادتی کی بات ہے ان کے لوگ مارے گئے تائر القادری کے وہ بڑی زیادتی کی بات ہے لیکن سیواب میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی آخری درجہ کی ہماکت ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہی وہ کتر ہو یا رہ نہیں سکیں گے حارم نشید صاحب اللہ علیہ وسلم پہلے یہ بتائیں پولیس کو بلاب جو میں تبھی کوئی آگے سے یہ سبل بیسو بیڈنس کی جو اچھا ایک پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہے اگر آج ماہ پہ دعا ہو جاتی ہو رہی ہے دعا تو نہیں نہیں سب کوئنے دیتے کیا ہو اگر ہم نے پہلے پروگرام جلسے کی اسلامباد میں ہم پہلے بھی کٹھے ہوئے نا مجھے علیہ وسلم میں تو کسی کی بات میں نہیں بولا آپ میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں ان پولیس والوں کو جو میرے اور آپ کے ہیں جو ہم سب کے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اور ساری قوم نے دیکھا ہے تارل قادری صاحب کے ساتھ جو ہوا ان کے کارکنوں کے ساتھ کون ہے جو اس کی مضمت نہیں کرتا ہے ہم بالکل ہر شب کہتا ہے کہ ایک برا عمل ہوا قاتل جو بھی ہے اس کو پکڑا جانا چاہیے جس نے زیادتی کی لیکن اگر ہم اپنے پورچز پر اس طرح حملہ آور ہوں گے ہم کہیں گے جتھے بناو اور جا کے اڑا دو ان پولیس والوں کو اور جو کچھ کل ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والوں کے ساتھ کیا گیا میں کچھ چیزوں کا میرے پاس ایسے شواہد ہیں کہ جس طرح کاموں کی کہ اندر پولیس والوں کو کھیتوں میں لے جا کر مارا گیا کیا یہ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے یہ ریلیجیس لوگوں کا کام ہے یہ تو گھنڈوں کا کام ہے ابھی تک ان چودہ شہدہ کا جن کے لیے آج یوم شہدہ بنایا جا رہا ہے ان کی ایف آئی آر کٹی جبکہ تاہیرال قادری کے اوپر وہ پرکست حکومت سے الادہ ہے لیکن پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیں گے ملین مارچ ہو رہا ہے وہاں پہ برلین میں انگلینڈ میں ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ٹوٹ رہا فلسطین کے لیے وہ کر رہے ہیں یہاں پہ اگر تاہیرال قادری اگر کوئی مارچ کر لیتے ہیں یا عمران خان کوئی مارچ کر لیتے ہیں تو ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس سے پہلے کیا انہوں نے تاہیرال قادری کیا نہیں کیا تھا کیا انہوں نے پروٹسٹ بھی کیا تھا سرداری کے دور میں کیا ہو گیا تھا ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا تھا مجھے بتائیں ان کو کس چیز کا خوف ہے انہیں اپنی دھاندلیوں کا اپنے اس بدعمالیوں کا خوف ہے جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ہم دوبارہ سے الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یہ جس دن کوئی حلقہ کھولیں گے ان کو پتہ چلے گا ان کو سارے حلقہ کھولنے پڑ جائیں گے مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ یعنی یہ جو سوال تھا میرا اس کا جواب مجھے مل نہیں پایا کہ پولیس والوں پر جب ہم اٹھا کے لے جانا اور اس طرح کی کالز دینا یہ کس طرح کی سیاست ہے یہ سوال کا جواب مجھے سمجھ گئے وقت ہوئے کمرشن بریک کا آپ سے یہی ملاقات ہوتی ہیں دیکھتے رہیے دنیا جی ویلکم بیک جی زہین قادری صاحب دیکھیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مروادیہ چودہ ہم اس کو انرث کریں گے اور اگر حکومت اس میں ناکام ہوتی ہے اور اگر کوئی حکومتی اہلکار اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کو سزا نہیں ملتی دیکھیں لائی صاحب ملزم سے مجرم کا سفر ایک بارل ایک طریقہ کار موجود ہے اس ملزم کو مجرم بنانے کے سفر پر لے کے جانا ہے یہ بڑا سرکاسٹکلی بیہب کر رہی ہیں میں صرف ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ لال مسجد کے وہ قاتل میں خود نو بار چودری پرویزلے کی جیل کٹ کے آئے ہوں آٹھ ماہ جیل میں رہا بیڑیاں اور ہتکڑیاں لگا کر عدارت میں پیش کیا جاتا تھا موہ پر کالا کپڑا ہے روز پچیس سے پچاس اگر کارکن چھیل نہیں دیتے تھے وہ ان کو نیند نہیں آتی تھی اور آج وہ بڑے بلند بالا آواز پر پولیس کے قتل جو ہے وہ شباز شریف پر ٹال رہے ہیں کہاں لال مسجد پر چودری شجاہت صاحب نے اور پرویزلے کی صاحب نے یہ تاریخ ہے ہماری یہ تاریخ ہے ہماری یہ تاریخ ہے ہماری یہ تاریخ ہے جواب ہے دوسری بات آپ پہلے جواب لے لیں موہ پہلے سوال کے جواب لے لیں پی ٹی آئی کیا کہہ رہا ہے پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے دیکھیں مجھے ایک ہزار ریزرویشن ہے ان کی ان دیمانڈز پر جن کو میں نہیں میٹ کر سکتا تھا اور سسٹم نے اس پروسس نے بطالیس کے قریب بائی الیکشنز کروائے پچھلے دنوں میں ایک سال میں جس وجہ کچھ انہوں نے جیتے کچھ انہوں نے ہارے اور کئی جگہ پر دوبارہ بطالیس بائی الیکشنز ہوئے پھر بھی میں یہ کپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں رکھتا تھا جو ڈیلے کی بات کر رہے ہیں کہ میں جا کر اپنے لوگوں کو پابند کر دوں کہ تم اپنی جی تیوی سیٹ صرف اس لیے کہہ دو کہ تمہارا مخالف کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہ دھاندی ہوئے تو ہم نے اب ایک سٹیپ پیچھے لیا ہے ہم مانتے ہیں یہ کہہ رہا ہے ہم انتے کرنے چلے لگا رہا ہے ہم مانتے ہیں ہم for the greater cause ضرب عزب کو مزید اہمیت دینے کے لیے آپ دیکھیں نا قومی کونفرنس میں نہیں گئے مسیج کیا کنوے ہوا ٹیٹیگورکلی مسیج کنوے ہوا کہ عمران خان صاحب آج پوری قوم ضرب عزب کے ساتھ متفق نہیں ہے دوسرا ڈیسیجن لوگوں نے کہا لیں جائیں وہاں پہ بھی فیصلہ ہوا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے نہیں جا رہا means وہ لوگ جو باقی کتھے پارٹی میں شاید انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ شہن سار کسی کی بات نہیں سنتا تیس بھی بات ہم نے ہم نے ہم نے وہاں پہ جو بڑی کرنی ہے ہم نے جو اور دسکشن کی آپ کی باری آ رہا ہے یہ کوئی بات نہیں کہنے والی آپ آگئے ہیں چودہ مہینے کے بعد آپ نے فیصلیٹ کرنے کے لیے آپ جواب لے لے آپ سن لے میں نے آپ کی بات میں نہیں بھولا میں حرون صاحب سے بات کرنے جواب لے لے ہم نے پھر بھی ہم نے پھر بھی ایک سٹیپ بیک لیا اور کہا ہم اب میک شور جو پوائنٹ what is the way forward way forward we have given the way forward ہم نے تو ہم نے تو ان کی تمام ڈیمانڈز کو مان لیا جو سراج الحق صاحب لے کے آئے تھے اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں سراج الحق کو بھی نہیں مانتا ہم نے اس کو بھی نہیں مانتا دوسرا بھی آ گیا کہ ہم مذاکرات کے لیے دروازہ کھلے رکھتے ہیں یہ پھر ان کو پتا ہوں پرابلم کہاں ہے حرون لسید صاحب کے اس کالم سے گھبرا گئے ہیں کہ اگر میں اس لانگ مارچ کو نیگوشیٹ کر کے اس سے وڈڑا کروں گا تو میری خدا نہ خاصہ پوپلارٹی کم ہو جائے گی اور لوگوں نے دھر گئے یہ آپ پچکانہ پاتے ہیں وہ آپ نے لہور کا حال اور اس پجاب کا حال یہ بچوں سے پاتے کر رہے ہیں وہ فکر آپ کو ہے جب آج سوڑے ہیں کلاس ورکے بچوں سے پاتے کر رہے ہیں اور سیاسی جماعت رہے ہیں بچوں سے پاتے کر رہے ہیں بچہ کانا پاتے کر رہے ہیں لیکن وہ جب آج سوڑے ہیں جو شامل وجہ ہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہوگا اور کسی کے حالات پر کیوں ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ اپنا پاہ پر کرتے ہیں اب آپ ہمیں موقع دے دیں بچہ کیوں کوئی کیا بیاد علیہ خاجی صاحب مجھے موقع دے دیں آپ میں خالص ہے آپ ہمیں جوڑے مجھے موقع دے دیں میں نے جو جواب دے دیں جواب دیں اسکول باید مران آپ اپنی نونا کیوں کمی اللحم سامین اللحم سامین میسے سے دیں صلی اللحم سامین تم جواب دیں آپ کم 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 دیں کم کم د Isa کے دا دعا میں دماتا ہو دیا کوئی دا دا تے دے لان مجھے دیو پر کوئی دم대 لہؑ نیوяют کوئی دماغ نیو� robotic تو اب وہ سمی زمان شئی باتے کیم ہے کم کم دا در دے دیا مجھے یہ بتائیں اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کون سے وہ قدم ہے جو اٹھانے چاہیے ایک سیاسی بصیرت ہمیں بڑے لیول پر نظر آئے یعنی وفاقی حکومت سے بڑے لیول پر ہمیں وہ گہرائی اور غصت نظر آئے سیاست میں کہ یہ تمام چیلنجز نکل جائیں کوئی بھی مجرم ہے وہ مجرم طائر اشرفی ہو یا وہ کوئی بھی ہو اس مجرم کو جب آپ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے تو اس مجرم کو سزا ملے قانون کی بالا دوسرے سیاسی بات ہے بلکل خان صاحب کو مارچ کرنے دینا چاہیے ان کو جانے دینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے چودہ کا چودہ کے بعد بیٹھ کر ان سے بات چیت کرنی چاہیے ایک کے لیے قانون آرہ ہے دوسرے کے لیے آرہے ہیں لیکن یہ تارون قادری صاحب کی جو تحریک ہے یہ پاکستان لو کہاں لے کے جائے گی یہ تارون قادری صاحب کسی آئین کو مانتا ہے نہ کسی قانون کو مانتا ہے کیا کوئی جو آسکت کلی اکران خان صاحب نے یہ کہا یہ کی پیج پہ ہے نا وہ اکران خان کہہ رہے وہ کہہ رہے جی ویلکم بیک جی ویلکم بیک حرون شی صاحب فرمائے گا کہ یہ جو انقلاب اور دھرنے یہ جو نیا بلکل ایک فورس آگئی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو تنگ آئے ہوئے لوگ ہیں کہ کوئی کسی ویلے سے بھی تنگ ہے وہ اس طرح میں شامل بھی آپ کو پتا ہو جاتا ہے پھر حکومت فائنلی تو پھر ریاستی دارے حرکت میں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا دیکھئے اگر انارکی پھیل گئی اگر پساد پھیل گیا بہت زیادہ تو پھر آویسلی پہنج جس کو ہر سال سات آٹھ بلین ڈالر چاہیے ممکن ہے انہیں کسی طرح کے مداخلت کرنی پڑے میرا خیال ویسے یہ ہے کہ اس سے پہلے سیٹل ہونے کے بے شمار راستے کلے تاہر القادری صاحب کا اس ملکی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے عمران خان کو یہاں رہنا ہے سیاست کرنی ہے ان کے ساتھ دیسنٹ لینے بیو کرنا چاہیے انہیں روکنا نہیں چاہیے اور یہ داندلی کا جو مطلب ہے اس پہ کوئی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن ٹوٹنا چاہیے یہ ضمدار ہے یہ بالکل ٹھیکا نیا بن جا نیا الیکشن کمیشن بتا چاہیے اگر الیکشن پھر ہونے یہ گارنٹیو نہیں چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ نوبت مہاں تک پہنچے گی کہ مارشاللہ لگے گا لیکن اگر حکومت نے معقولیت کا مظاہرہ نہ کیا تو فساد ہوتا رہے جو ہم نے بھی آس ہوتا رہے گا اگر یہ معاملہ بڑھتا چلا جاتا ہے دھرنے، فساد، ایک سیبل ڈیسو بیڈیمز آ جاتی ہے تو گلی کچھ میں فساد ہوگا اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا اس کا فائدہ اس کا فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا جو ملکہ سے مخلصی نہیں ہے انہوں نے تو باہر باگ جانا ہے پھر جدہ انہوں نے یہاں رہنا ہے نہ ان کے اساسے یا ان کے سارے اساسے جا کے دیکھیں ان کے ایک ایک ہائی رائز بیلڈنگ وہاں پہ جا کے دیکھیں نا لندن میں تو آپ حیران ہے جائیں چودری برادران جو ہیں کیا وہ اس رویے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ پولیس والوں کو اٹھا کے آگ لگائی جائیں بلکل نہیں انہوں نے آج بھی کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پولیس والے ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لئے معامل ہیں اگر ان سے غیر آئینی اقدامات کروائے جا رہے ہیں ان کو غیر آئینی آرڈر دیے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے پولیس والوں سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو اگر پولی کا آرڈر دیا جاتا ہے تو انہوں نے سنے چودری برادران جو اس بات کے خلاف ہے ریاستی باروں پر حملے نہیں ہونے چاہیے جی ڈاکٹ صاحب ہے اب آپ یہ بتائیے کہ جب ہم خان صاحب ٹھیک ہے ایک ان کے اموشنز ہیں جذبات ہیں لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پولیس کے بارے میں جو ان کی تقریر تھی یا جو انہوں نے شریف خاندان کے بارے میں کہا آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑی غیر حوائی تھی انہیسنس یہ بات ہے کہ یہ درہ تشدد پر نہیں دیکھیں انیک صاحب اس میں یہ ہے جس پوائنٹ پہ کمنٹ بھی تو ہمیں اس پوائنٹ پہ لے کر آئیے کے نہیں کیونکہ وہ ہمیں لائٹلی لیتے رہے وہ سمجھے تھے یہ صاحب باتیں کرتے رہے گا بات بات رہے گی جب تک آپ ان کا گلہ نہیں پکڑ لیے نا سب کے مو بند ہوئے میں کوئی ہمارے خلاف نہیں بول رہا انہوں نے بلکل ہمارے خلاف بند کیا رہا ہے نہیں نہیں اور انہوں نے دو ہفتے کے اندر دیکھے انہوں نے دولہ ہمارے خلاف بند کر دیا ہے یہ کیوں کس لیے کیا ہے یہ کیا سے لوگوں نے نوازشنی کا مرمان دیا ان کو قطع ہے کہ اگر ہم نکل آئے اور انشاءاللہ تعالی جو ہم تین دن میں نکلنے والے ہیں ان کو سمجھ جا جانیے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے راستے کھلے ہوں گے یہ جو پتہ لگ جائے گا یہ جو پتہ لگا کہ ان کا ایک کروڑ سے اوپر بورٹ جلائے جو ان کو ایک کروڑ چاہتے ہیں میں براجہ کسی کے اس پر تفسر کرنا نہیں چاہتا تھا ان کو بھی سمجھ جا جائے گی آپ کو بھی سمجھ جائے گی چلیں دیکھ لیں گے سر دور تو نہیں ہے نا حرون شی صاحب تین دن کی بات ہے تین دن میں دیکھ لیں گے کس کو سمجھ جائے گی کس کو نہیں چاہتا ہوں ان کو چھئی اپنے سپورٹس کو بھی نکالیں ہمارے مقاملہ دیکھیں ایک اور کے ساتھ ہو جائے اپنی سٹرنٹ کو دکھائیں میرا خیال ہے ہمارے پٹی آئی کے دوست جو ہے رہا وہ خان صاحب کی طرح بڑے غصے میں ہیں لیکن بات یہ ہے ہمیہ نواز شریف صاحب کو راستہ اکھیال کرنا چاہیے خان صاحب کی طرح جانے کا اور خان صاحب کو اپنے گھر کا دروازہ کھولنا چاہیے حرون رشی صاحب دو یو سی دس ایز وار آف ٹو ایگوز ہاں ایگو بھی ہے ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حکارت بھی ہے ہم نے تو ایگو چھوڑ دیتا ہے گیپ آف کمیونکیشن بھی ہے یہ ہے حفاظی میں بہت سی باتیں در جمائمہ یہاں برادہ منتقل نزاج ہیں یہاں جو بینر وغیرہ اتارے جاتے تھے اور بہت سی بہت سے محاقب پر جاتی ہوئی لیکن ہم جو لوگ اپنے زخموں کو یاد رکھتے ہیں ان کے زخم کبھی منتبل نہیں ہوتے زندگی میں انتقام کبھی نہیں لیا جا سکتا اگر ملک کو ڈھنگ سے چلانا ہے ماضی کو بھولنا ہوگا اپنے جائز مطالبات پر ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں وہ ضرور منوائیں وہ داندلی کا مسئلہ ہے فیر الیکشن کا مسئلہ ہے اس پہ کھڑے رہے ہیں مذاکرات جنگ سے کریں گے انشاءاللہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی اور یہ کوئی فتح اور شکست نہیں ہوتی یہ بلکل نہیں ہوتی یہ آمکانہ بات ہے کہ حراد ہیں گے یہ تو نہیں جانتے امران خان کو یہ نہیں جانتے اگر چیز ان کی پارٹی میں میں اسے جانتا ہوں میں نے زندگی کے اٹھارہ برس کلوزلی اس کے ساتھ گزارے ہیں وہ سیاسد کی بات پیچھی کیوں کو نہیں سمجھتے ان کا بڑا کنٹریبوشن بات یہ ہے کہ وہ سیاسد وہ میچ کی طرح دیکھتے ہیں یہ میچ نہیں ہوتا جو گین کر لیا گیا ہے وہ گین کر لیں ان لوگوں نے مروا دیا اپنی پارٹی کی اگر یہ مجھے اجازت دیتے ہیں دیکھئے میری ان کے ساتھ دیڑھ گھنٹے کی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے خدمت میں عرض کیا میرے بھائی اپنی پارٹی ٹھیک کرو تمہاری پارٹی کا حال بہت پتلا ہے پولیس پہ ٹیکس کلیکشن پہ سیبل سرویس پہ ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ تیاری کرو اگر فرض کرو حکومت مل جائے یہ ناکام ہو جائے گی انہوں نے اگری کیا اس بات پہ وہ بھائی اس کی تیاری کریں وقت پہ الیکشن ہو اس میں اگر وہ جی جائیں تو اس قابل داؤں گا ملک چلا جائیں میں ابھی چاہتا ہوں پتہ نہیں ہے خان صاحب کو دروازہ کھولنا ہے اور میاں صاحب کو اس طرف جانا ہے میرا خیال ہے کہ قوم کے لیے اس ملک کے لیے مل کر کیوں نہیں خان صاحب اور میاں صاحب یہ کہتے کہ ہم چلیں اور چل کے جو ہے ایڈی پی سے ملیں اور ساری پولیٹیکل قیادت بیٹھے اور یہ جو معاملات سیاسی معاملات بیٹھنے سے حل ہوں گے سیاسی معاملات ڈنڈوں سے حل نہیں ہو سکتے یہ صرف اپنے دو چار وزیروں کے موہ بند کروا دے جیسا کہ انہوں نے ابھی بات کیا حرون رشید صاحب نے یہ ان کے دماغ جو ہے نا وہ صرف منتقم مزاج ہے یہ اپنے بدلے لے رہے ہیں کئی فوج کو گالیاں دیتے ہیں کئی اداروں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آپ کو حکومت مدد پوری کرتی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے تو اپنی کھڑیاں خود کھڑی کر لیا آل رائے چلیں ٹھیک ہے جی ڈاکسر فرض کیجئے ایک آدمی جو جیسے کوئی بھی ایک لیڈر تیرول قادری صاحب جیسا کوئی ایک اس طرح کی ڈیمانڈز پشاور میں لے کر آ جاتا اور وہ آپ کی حقوق وہ کہتا میں ازام کو بھی نہیں مانتا ماہین کو بھی نہیں مانتا میں اگر سیڈنسٹریشن کو بھی نہیں مانتا ماہین سیڈنسٹریشن کو بھی نہیں مانتا میں این ایم پی ایس کو بھی نہیں مانتا میں وزیروں کو بھی نہیں مانتا اور پھر وہ یہ بھی کہے کہ پولیس آلوں کے بارے میں وہی ساری بات ہیں تو مجھو بھی کمفرٹیبل بھی بیٹھ کے نیگوشیئٹ ترگیسات کر رہے نا کباز کر رہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہم تو ایک سال سے اب میں باپس اپنے پر بات لے کر آتا ہم ایک سال سے ریکویسٹ کر رہے تھے نا کوٹس میں بھی گئے سب جگہ گئے سب جگہ آپ کو بتا ہے مجھے یہاں کہلیں کہ دوبارہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں کسی نے کوئی بات نہیں سنی جب ہم نے پورٹی داؤگست کا پریشر ڈال دیا اب سب نیگوشیئٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پہلے کیوں نہیں یہ خواب کیا ہے کہ اب ہم آنے لگے نیگوشیئٹ بھی کریں گے دروازے بھی کھولیں سب کچھ کریں ہم تیار ہیں جو آپ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں زہین قادری صاحب ان کا کہنے کا مطلب اگر یہ ہے میں اس کو مزید عام اگر اس میں کہوں کہ فیصلے جب کرنے ہوتے ہیں پھر دیر کیوں لگتی ہے یعنی سو پیاز بھی کھانے ہیں سو جھوٹے بھی کھانے ہیں یہ انکمبنسی فیکٹر وہ ہے جو حکومت کا بھی ہوتا ہے اور آپوزیشن کا بھی ہوتا ہے محضب معاشر جی بات کر رہا ہوں جا پرویل کرے آپ کی سنس پرویل کرے کہ آپ نے چیزوں کو لے کر آگے چلے لیکن اگر آپ وہی ہریٹیوڈ ہے کہ میں چھین لوں گا گرا دوں گا تو پھر عمران خان صاحب میں اور معذرت تحر القادری صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے حکومت نے اپنا ایک قدم پیچھے ہٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ حکومت نے انکمبنسی فیکٹر کو تشلیم کیا ابھی تک تو پولیس مار کھا رہی یہ کب تک مار کھا رہی پہلے کیوں نہیں کھا میں تحر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پر بڑا بڑا سینر ایلمنٹ بیٹھا ہے وہ نہ تو پولیس سے لڑیں گے اور نہ پولیس ان کو روکے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تحر القادری صاحب کے لوگ اب پولیس پر حملہ آور ہوں گے تو پولیس مار نہیں کھائے گی حکومت پنجاب کسی کو اس ملک کی رد پر کیلوں والے ڈنڈوں سے قبضہ نہیں کرنے دے گا حکومت پاکستان اس ملک کی عوام کو گارنٹی دیتی ہے کہ اس ملک کی پولیس ان کی محافظت ان کی عملہ کی حفاظت اور ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہر وہ اقدام کرے گی ہر وہ اقدام کرے گی جو قانون اور آئین کے مطابق ان کو اجازت دی جائے گی اوپر سے اور اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے یہ کہ وہ اس ملک کی حکم رانی ہے اس ملک کے نظام پر چند اپنے پیڈ ملازموں کے ذریعے قبضہ کرنے کی کچھ کریں ہم اس کو نہیں کرنے دیں گے شامل ماجہ جماعتیں جو ہے وہ پھر ایک بار نیا رہستہ ڈھونڈ رہے ہوں کہ شاید کوئی جاتا جاتا ہمیں ساتھ لے کے براؤتے لے مدھا کیٹیگاری کے لیے یہ بتائیں کہ پولیس صاحب باہر نہیں کھائے گی حاروز صاحب بران خان صاحب کا یہ کہنا کہ سردیوں میں مٹتا ہمیں الیکشنز ہوتے پہ وہ دیکھ رہے ہیں اور قادری صاحب تو یہ اگر اس کا مہینہ بھی خیر کہتے ہیں کہ نہیں جائے کہ شریف خاندان کے لیے ان دون طہوں کے درمیان آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو طاہرل قادری صاحب کا اندازہ ہے وہ تو مجھے بالکل ہی غلط لیتا ہے اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس وقت حکومت چلی ہے وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے باگ جانے کی تیاری کر لیا امریکہ مجھے اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی مجھے ان کو کوئی سیاسی مستقبل ہی نظر نہیں آتا امران خواب ایک سیاسی قوت ہیں کوئی اچھا نجومی جو ہے وہ چھ مہینے کے پیشن کو نہیں کیا کرتا وہ سردیوں میں کیا گا اس وقت بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہوں گے اگر یہ ثابت ہو جائے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بڑے پیمانے کی داندلی ہوئی ہے ساٹھ ستر ایسی چیٹوں پہ ہوئی ہے داندلی تو ممکن ہے میٹ ٹرم کی طرفے چلا جائے لیکن میں پھر کہتا ہوں اس وقت میٹ ٹرم الیکشن امران خواب صاحب کو سوٹ نہیں کرتا وقت ہوتا ہے پروگرام کا ختم آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تلاش کے پلیٹ ٹرم پر دیکھتے رہے گئے دنیا